غلام قوم ہے اب وہ غلام قوم نہیں رہی عمران خان نے اس ملک کو اس عوام کو شعور دے دیا ہے انشاءاللہ یہی قوم پاکستانی قوم تمہاری اینڈ سے اینڈ بجا گیا ترننگ پوائنٹ کیا دی سر ترننگ پوائنٹ ان کی مین چیز جو میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ نہ کریں ان کو دوبارہ کبھی اس طرح کا فیس کرنا پڑے وہ دوبارہ ترننگ پوائنٹ ان کا وہی ہوگا اور وہ ان کا ہے جذبہ عمران خان صاحب خود پائسل اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام کیا نام ہے زریاب شاہ نام زریاب شاہ یہ آپ کیا لے کے آئے عمران خان صاحب کے جلسے میں یہ حمزہ ککڑی کو لے کر آئے ہیں ننگا کر کے جس طرح پنجاب کے الیکشنز میں حمزہ ککڑی کو عوام نے ننگا کیا اور جس طرح کل عدلیا نے حمزہ ککڑی کو ننگا کیا آج ہم اس ککڑی کو ننگا کر کے پوری اسلام آباد میں گمار ہیں اور بتا رہے ہیں کہ عوام نے ریجٹ کر دیا حمزہ ککڑی کو جو چوروں کو ڈاکوں کو لٹیروں کو ننگا کر دیا عمران خان نے ننگا کر دیا آج اس ننگی ککڑی کو ہم پوری اسلام آباد میں گمارے ہیں اچھا بھی آپ لوگ کی حکومت کو صرف ایک دن گزر گیا لیکن آگے سے گورنر راج کی بات ہی بھی شروع ہو گئے ان کو کیا پیغام دیں گے ان کے باپ میں اتنی حمد نہیں ہے گورنر راج لگانا وہ تمہاری اتنی جرد نہیں ہے گورنر راج لگانا تم لوگوں نے پاکستانی عوام کا جو جو جذبہ دیکھا نہیں ہے تم لوگوں نے وہ سمجھے کہ پرانی غلام قوم ہے اب وہ غلام قوم نہیں رہی عمران خان نے اس ملک کو اس عوام کو شعور دے دیا ہے انشاءاللہ یہی قوم پاکستانی قوم اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیا نام ہے فیصل فیصل بھائی آپ مجھے یہ بتایا آپ حان صاحب کے قال پہ ایک دفعہ پھر سے آپ اپنائن میں آئے ہو کیا مقصد ہے بھائی ہم سب کا ماشاءاللہ یہاں پر ایک ہی جذبہ ایک ہی مقصد پورے ملک ہیں صرف نہ کہ ہم لوگوں کا ہیں اور وہ صرف یہ ہے کہ ازادی ابھی تک ہم لوگ سیونٹی سکس یئر سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم لوگ غلام ہیں اور یہ چیز واحد ایک شخص کے اندر اللہ تعالی نے دی ہے سوچ جو کہ ہمارے قائد کو دی تھی اس وقت اللہ تعالی نے اور اب اس وقت اللہ تعالی نے دوبارہ وہ موقع دی ہے ہم سب عوام کو کہ ہم سب پھر get together ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں اور دوبارہ تبدیلی لے کر آئیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کی طرح ہی analyze کر رہا ہوں یہاں پر لوگوں کو میں جو میں نے فیل کیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کروں گا کہ یہاں پر ہر انسان کے اندر میں نے بہت زیادہ جذبات دیکھیں بہت زیادہ اس کے اندر ایک میں نے purity دیکھی ہے کہ یار ہم سب نے اگٹھا کھڑا ہونا ہے ایک نیا ملک کو نئی طریقے سے بنانا ہے بھائی جن جتنی corruption ہو چکی ہوئی ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ corruption سے کبھی بے شک ملک نہیں تباہ ہوتے غلط فیصلوں سے ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے ہم لوگ اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے ہم سب کی مدد کریں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اچھا فیصل بھائی مجھے یہ بتا ہے جس طرح خان صاحب کو فارع کیا گیا تھا اس کے بعد خان صاحب نے جیسے کم بے کیا اور پورے پنجاب میں جانا صفائع کیا ہے سارے پارٹل کا turning point کیا تھی turning point ان کی مین چیز جو میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ نہ کریں ان کو دوبارہ کبھی اس طرح کا فیس کرنا پڑے وہ دوبارہ turning point ان کا وہی ہوگا اور وہ ان کا ہے جذبہ امران خان صاحب خود بائی سلف میں نے نوٹیس کیا ہے کہ وہ خود بڑے جذباتی انسان ہیں اور ان کا جو ایم ہے وہ بہت ہائی ہیں اور ایک لیڈر کے اندر سب سے بڑی quality پتا ہے کیا ہوتی ہے بھائی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اکیلے آگے نہیں جانا ہوتا اس نے پوری بندوں کو ساتھ لگی جانا پتا ہے وہ صرف اکیلے تو سر شباز شریف بھی پورے پارڈیوں کو لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں شباز شریف صاحب کو وہ ماشاءاللہ پرانے کھلاڑی ہیں اس کے بارے میں تو میں خیر کوئی کومنٹس نہیں دوں گا میں تو اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے آیا ہوں اور میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپس میں ان کے جھگڑوں کی وجہ سے عوام پس ہیں honestly speaking بھائی دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو ریشو ہے گربت کی وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہمیں اس سے اس پر فوکس کرنا چاہیے شباز شریف صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور پی ایم ہو چکے ہوئے ہیں اس سے بھی بڑی سیڑت وہاں بھی پہنچیں لیکن ابھی کے لحاظ سے میں اگر آپ کو بتاؤں ٹرننگ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے بردر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے میں عوام کے اندر جذبہ دیکھ رہا ہوں بھائی اور وہ اتنا زیادہ مضبوط ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تبارہ امران خان صاحب آپ آئیں گے بہت شکریہ